محمد شریف مہر واضح پنجاب دنال مہارے ساتھ ایک بہت بڑے فنکار ہم ان سے باتشت کرتے ہیں جی میڈم اسرانکلی جی والیکم شاہ جی میڈم پہلے اپنا نام بتائیں کیا بھلی ہے جی رکسار میرا نام ہے اور میں الہمراہ اتری میں آئی ہوں آج ہمارا اوارڈ پروگرام تھا آپ کو اس پروگرام میں کیسا لگانا ہے؟ بہت اچھا لگا اسران کے پروگرام ہونے چاہیے اور یہ جس پرپس کے لیے انہوں نے کیا منشعات کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے یہ پروگرام اسران کے پروگرام ہوں گے تو میرا خیال ہے جو ہماری عوام ہیں ان کو بہت سمجھ آنی چاہیے یہ دیکھ کے کہ یہ چیز غلط ہے یہ نشاور جو چیز ہیں نشاور چیزیں جو ہیں بہت غلط ہیں ان کو استعمال نہ کریں زندگی برباد ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کیونکہ جب آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے پیارے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور میں سمجھتی ہوں اسران کے پروگرام ہوں گے تو ہمارے پاکستان میں بہت لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے گی اور آپ یہ کیا پرگام دینا چاہیں گے پیرنٹس کو کہ یہ اپنے جتنے بھی بچے ان کا خیال کیسے رکھا جائے جی بلکل آج کل کا جسران کا محول ہے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بلکل بچوں کو کھولے آم نہ چھوڑیں بچوں کی بہت ٹیک ایئر کریں ہاں جو بچوں کو ضروریات زندگی ہے وہ ضرور دیں لیکن ان کے ساتھ جسران بہیو نہ کریں انہیں پوچھیں نہ انہیں سمجھیں نہ انہیں ان کے حالوں پر چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے بچے خراب ہوتے ہیں اور بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اگر آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو ان کو سمیٹ کی اپنے پاس رکھیں اور یہ نہیں کہ بچوں سے دوستی کرنی چاہیے دوسرا بچوں کو جب بہر نکلتے ہیں بچوں کو کیا سمجھانا چاہیے اگر کوئی بندہ ان سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا توفی دیتا ہے تو اس والے سے آپ کیا کہیں نہیں نہیں بہت اویڈنس آگئی ہے اب تو پاکستان میں اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں جو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے لوگ کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں ہمارے گھروں سے اور ماں باپ نہیں دیکھتے پیچھے سے پہلے تو ماں باپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے ہمارے بچے ہیں کہاں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بچے کو آپ کھلا چھوڑتے ہیں اس کو نہیں پوچھتے تو پھر یہ لوگ پکڑتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں بہت ظلم کرتے ہیں اور بچوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو بہت کیرفل ہو کے چلنا چاہیے کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے کی کسی سے ہاتھ سے چیز لے کے نہیں کھانی چاہیے اور کسی کے کہنے پر چلنا نہیں چاہیے دوسرا میڈم یہ ہے کہ بچوں کو جو پیرنٹس کا جو حق کہنا وہ آپ کیا کہیں گے کہ ان کو پک اینڈ راپ سکول میں یا ایدھر ہو دینے چاہیے یا نہیں دیکھیں بالکل ضرور میں تو یہ سمجھتی ہوں اگر اللہ نے آپ کو دیا واہ تو آپ خود اپنے بچے کو چھوڑ کے آئیں اور خود لے کے آئیں اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ہے پرابلم لیکن اگر کچھ نہیں ہو رہا نہیں کچھ کر سکتے تو یہ ضرور کریں کہ اپنے بچے پر نظر رکھیں اور اپنے کسی بندے کو چھوڑیں اس کے لیے کہ وہ پک اینڈ راپ کریں اس کو تینکیو میم جیتے رہے آپ نے بہت از ایک پرفارمس بھی کیا ہم نے دیکھا بہت شکریہ تینکیو جی بہت شکریہ